میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھائے گے مدینہ دیکھوں ہم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں تو میرے دوستو بات کریں گے صحاب چطور کو لے کر صحاب چطور بھائی مدینہ سے باہر نکل چکے ہیں یعنی مکہ کے لئے یا ابھی صحاب بھائی مدینہ میں ہیں تو ہے تو کس جگہ پر ہیں دوستو کافی اچھی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگے گی دوستو آج ہے اکتیس مئی اکتیس مئی کی دوستو جو بھی اپ ڈیٹ ہے جو بھی لوکیشن ہے صحاب بھائی کے حوالے سے اسی ویڈیو میں سیئر کریں گے تو دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے تو میرے دوستو آپ سب جو ہیں ہمارے چینل پر کافی پیار سپورٹ محبت کرتے ہو تو دوستو آپ کا تہہ دل سے سکریہ اگر آپ نیو ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ سیئر کرے ویڈیو کو لائک کریں تو میرے دوستو بات کرتے ہیں صحاب بھائی کی اپ ڈیٹ کی دوستو آج اکتیس مئی میں صحاب بھائی کی جو لائیو لوکیشن ہے میرے دوستو یعنی مدینہ کی ہے یعنی دوستو جس جگہ پر صحاب بھائی روکے تھے دوستو تلہا جو ہمارے سیک جی ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر صحاب بھائی ان کے گھر بھی گئے کافی بار تو صحاب بھائی دوستو وہاں روکے تھے یعنی تلہا کے مکان پہ تو میرے دوستو صحاب بھائی جو ہے انتیس مئی کو تلہا کے مکان سے نکل چکے تھے دوستو اور صحاب بھائی نے دوستو تقریباً تیس سے پیتیس چالیس کلومیٹر کا سفر کیا تھا دوستو یعنی جب اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یعنی تقریباً جو ہے انتیس تیس تاریخ میں ہمیں یعنی اس میں بتایا تھا کہ صحاب بھائی نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے تو میرے دوستو جو وہ سفر تھا وہ تلہا کے مکان سے جو انڈین حج کمیٹی ہے دوستو یعنی وہاں تک صحاب بھائی نے سفر کیا تھا تقریباً پیتیس سے چالیس کلومیٹر یعنی جو مدینہ سہر ہے دوستو اسی کے ایریے میں تقریباً چالیس پیتیس کلومیٹر آگے پیچھے تو میرے دوستو صحاب بھائی جو ہے وہاں پر گئے تھے حج کمیٹی پر اور کچھ جو ہے ویجے کو لے کر یعنی جو صحاب بھائی کا ویجہ ہے دوستو حج کا اس کو لے کر جو ہے یعنی کاغذی کاروائی کو لے کر وہاں پر گئے تھے صحاب بھائی اور کچھ ٹریننگ بھی کراتے ہیں دوستوں میں حج کی تو دوستو صحاب بھائی کو ابھی تک جو ہے جتنی جانکاری ہمیں ملی ہے کہ حج کا ویجہ ابھی صحاب بھائی کے پاس نہیں پہنچا اور دوستو صحاب بھائی جو ہے مدینے میں اس ویجے کا ہی انتجار کر رہے ہیں دوستو جو صحاب بھائی کی فیملی ہے وہ لگ بگ جو ہے یعنی مکہ میں پہنچ چکی ہے اور دوستو جو جانکاری ہمیں ملی ہے کہ صحاب بھائی کو یعنی ایک دو دن کے اندر ہی جو ہے یعنی کاغذی کاروائی ہو جائے گی اور صحاب بھائی دوستو اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے تقریباً دو تین دن کے بعد صحاب بھائی انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے دوستو اور جو ویڈیو آپ نے دیکھی میرے صحاب بھائی کے ایکاؤنٹ پر آئی تھی دوستو یعنی انسٹاگرام پر دوستو یہ صحاب بھائی کے ساتھ جو بزرگ ہیں دوستو یہ کیرلا سے ہیں اور یہ جو ہے مدینے میں ہیں دوستو اور صحاب بھائی ان کی خدمت میں بھی لگے ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ دوستو یہ صحاب بھائی کے استاج ہیں تو پیارے دوستو آج بھی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی ہے کہ صحاب بھائی دوستو یعنی مدینہ مدینہ سہر کے ایریے میں ہیں مدینہ میں ہی ہیں لگ بگ یہ سمجھو اور صحاب بھائی نے دوستو بھی سفر نہیں کیا بہت جلد اپنا سفر شروع کریں گے دوستو جب بھی صحاب بھائی دوستو یہاں سے نکلیں گے اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ دوستو آپ سب نہ پتہ ہے کافی ہمارے جو جانکار ہیں وہاں پر منی بھائی ہیں اور ہمارے ایک دو دوست ہور ہیں جو اپ ڈیٹ ہمیں دیتے ہیں یعنی منی بھائی دوستو فیال مکہ میں ہیں مکہ سے نکل کر مدینہ میں پہنچ رہے ہیں دوستو کیونکہ وہ ڈرائیور ہیں آس پاس کے ایریوں میں گھومتے رہتے ہیں تو میرے دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اپنا خیال رکھے اپنوں کا خیال رکھے میں سے خوز رہے اللہ حبیج اور اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھنا